آج ہم ایسا عمل بتائیں گے کہ جو بھی اس کو اپنے زندگی میں لے آئے گا تو انشاءاللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اللہ عز و جل اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے انسان کے پاس دولت ہو لیکن تندرستی نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دولت کے ساتھ تندرستی بھی عطا کریں گے آج کا وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے ہر بلا سے خواہداری ہو یا باطنی ہو اس سے نجات ملے گی وظیفہ یہ ہے یہ دونوں سگا ایک ساتھ ناموں کو پڑا جائے گا اے وہ بے نیاز جو دوسروں کو بھی بے نیاز کر دے اور اے غنی جو دوسروں کو بھی غنی کر دے کوئی ایسا مفلس انسان جو مفلسی اور تنگ دستی سے تنگ ہے انشاءاللہ وہ بھی اس اسم مبارکہ کو پڑھنا شروع کرے گا اس کی مفلسی دور ہو جائے گی آپ نے اس وظیفے کو فجر اور زور کی سنتو کے بعد دو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھیں تو بہترین بات ہو جائے گی جو مرد حضرات ہیں سنتے گھر میں ادا کرتے ہیں گھر سے نکلتے وقت اس کو تسبیح پر کونٹ کرنا ہے اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جانے کے دوران وظیفے کا ورد کر سکتے ہیں اس کے بعد زہر کی سنتوں کے بعد بھی آپ کو اسی طرح کرنا ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر یا مسجد میں جاتے وقت آپ نے اس کو ورد کرتے ہوئے جانا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی کائیں پلٹ جائے گی مال میں ایسی برکت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ایسی برکت فرمائیں گے کہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور جو بھی شخص اس کو پڑھے گا کسی ظاہری یا باطنی مرض میں گرفتار نہیں ہوگا اگر پڑھ کر آپ نے تمام آزا پر دنگ کر لیا کریں انشاءاللہ تمام امراض سے نجات ملے گی سبحان اللہ